بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث نمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی یار آج میں صبح اسناد بھائی اور عویز بھائی کے پاس میں گیا تھا ان کے پاس میں دو دو گنتیں بیٹھا تھا ابھی کس کے پاس جاؤں سائے میری بات غور سے سنو دیکھو تم نے چار گنتیں اپنے دوستوں کے پاس لگائے ہیں ابھی میری بات ماننا ابھی دن کے ایک بجا ہے تم ایسا کرو تائر بھائی کے پاس جاؤ اس کے گھر چلے جاؤ اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ اور اس سے خوب باتیں کرو اور ایک دو گنتیں اس کے پاس بیٹھو بہت مزہ آئے گا تائر بھائی بھی بہت خوش ہوں گے میری بات ماننا تم دب بہت اچھے بچے ہو سائم ابھی میری بات مانو جاؤ تائر بھائی کے گھر اور اس سے جا کر باتیں کرو اور تم میری ہر بات مانتے ہو یہ بھی بات مانو تمہارا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور کب شپ بھی ہو جائے گی کب شپ بھی ہو جائے گی میری بات ماننا سائم سائم ایسا کرو تائر بھائی کے پاس چلے جاؤ اس کے پاس ایسی بھی ہے پنکھ بھی ہے آپ کو گرمی بھی نہیں لگے گی اور خوب کب شپ لگانا سائم میری بات مانو جاؤ 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 میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہاں 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 یہ رہا یہ کون آگیا ہے ابھی تو ایک بجے دوپیر کے گرمی کا موسا میں ابھی تھونے دیر پہلے سائے تھا پتہ نہیں کون آگیا ہے تنگ کرنے آ جاتے ہیں جاؤ سائیم پھریا تھے کیوں آئے ہو سائیم ایک بات بتاؤ مائن تو نہیں کروگے دیکھیں آپ کو پتہ ہے گرمی کا موسم میں آرام کا ٹائم ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ کسی گھر میں آرام کا ٹائم مات جائیں سائیم بھر مجھے تو پتہ ہے نیزہ آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو مجھے بتا دیا میں آئیتا ایسا نہیں کروگا اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو کا میسج یہ ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو کوشش کریں کہ کسی گھر آرام کا ٹائم مات جائیں کیونکہ وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو بلا وجہ ان کو تبلیخ ہوتی ہے شکریہ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھلے گی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا ہوں گے تیزہنگا بہت شکریہ اللہ افیر موسیقا بہت شکریہ تیزہنگا بہت شکریہ موسیقا بہت شکریہ